بہت بہت سواگت ہے ڈی ایس آر زون میں مطروں کنہی دو لوگوں کے مدھ کنہی دو لوگوں کے بیچ اگر کوئی انبن ہو گئی ہے ان کے بیچ کا رشتہ ان کے بیچ کا سمبند یدی خراب ہو رہا ہے ایک بہت ہی سرل ایک بہت ہی شکتشالی اپائے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تھوڑی سی چینی کے دورہ یہ اپائے ہو جاتا ہے اسے آپ کر لیں مطروں کتنا بھی برا سمبند ہو کتنا بھی خراب ہو چکا ہو آپ کا ریلیشن آپ کا رشتہ پہلے سے بھی ادھک خوبصورت ہو جائے گا مطروں بڑی عام بات ہے دو لوگوں کے مدھے اس پکار کی ٹکرار جہاں پیار ہوتا ہے وہاں ٹکرار بھی ہوتی ہے مطروں جس سے آپ سب سے ادھک پریم کرتے ہیں سب سے ادھک محبت کرتے ہیں کئی بار انہیں کے بیچ سب سے زیادہ بری درار پڑتی ہے رشتہ سمبند اتنا بگڑ جاتا ہے کہ ان کے مدھے باتچیت بھی بند ہو جاتی ہے اس اپائے کے مادھیم سے جو آج ہماری ویڈیو کے دورہ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آپ اپنے اس رشتے اس سمبند کو بنا سکتے ہیں خوبصورت اور دوبارہ جوڑ سکتے ہیں اپنا سمبند اس وقتی سے جس کے لئے آپ یہ کریں گے ستری پروش کوئی بھی کر سکتا ہے اور کسی کے لئے بھی کر سکتا ہے پتی پتنی پریمی پریمی کا کوئی ساتھی یہاں تک کی گھر میں بھی کوئی آپ کے بھائی بہین یا کوئی مطر کوئی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اپنے سمبند ٹھیک کر سکتے ہیں اس اپائے کے دورہ مطروں کیا کرنا ہے اپائے کو آپ نے منگلوار بدھوار یا شکروار کے دن ہی کرنا ہے یعنی ٹیوزڈی وینیزڈی یا فرائیڈے کے دن کریں اپائے آپ نے بارہ بجے سے پہلے پہلے کر لینا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں سنان کرنے سنان نہیں کر سکتے کسی کارانوش اپنے ہاتھ مو پہر ایک بار ٹھیک پرکار سے دھولیں دھولے ہوئے وستر دھارن کر کے آپ نے ایک ستھان پر پورو دشا کی اور مک کر کے یعنی ایسٹ کی اور جس اور سے سورہ ادھائے ہوتا ہے اس اور مک کر کے کسی بھی کپڑے آسن پر بیٹھ جانا ہے اپنے ساتھ آپ نے چینی رکھنی ہے آپ چینی کے 22 دانے اپنے پاس رکھیں گے اور جہاں آپ بیٹھے ہیں چینی کو آپ کسی پاتر پر رکھیں گے کوئی پلیٹ ہو کوئی کٹوری ہو جس میں آپ کو سوویدہ رہے آسانی رہے آپ اس میں اسے رکھ لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک رکھنا ہے اپنے ساتھ کاغج ایک سفید رنگہ کاغج آپ رکھ لیں اپنے پاس ساف سوچھ کاغج ہو اس میں پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہ ہو دھاری دھار کاغج بھی ہوگا چلے گا کوپی کا کاغج بھی آپ لے سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی دانے آپ کے پاس ہیں وہ کٹوری میں رکھے ہوئے ہیں اس میں ایسے تین دانے نکالنے ہیں گن کر تین دانے اور انہیں اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لینا ہے الٹے ہاتھ پر جو آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے اس کی ہتھیلی پر اس کے بعد آپ نے ایک بیج منتر بولنا ہے رنگ رنگ آپ نے بیج منتر بولنا ہے اور یہ تین دانے اس کاغج پر رکھ دینا ہے تین تین کے جوڑے میں آپ نے اٹھارہ دانے یعنی چھے بار آپ نے اسی پرکار سے کرنا ہے اور جو رنگ بولیں گے وہ آپ نے تین بار بولنا ہے ہر بار تین تین دانوں کے ساتھ ہتھیلی پر الٹے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ کر سیدھے ہاتھ سے آپ نے رکھنا ہے ایک ایک کر کے رکھیں اور کاغج پر اکھٹا کرتے جائیں جو چار دانے آخر میں بچیں گے انہیں آپ اپنے الٹے ہاتھ پر ہی انہیں بھی نکالیں گھر میں اپنے پاس ایک اپنے نجی ستھان پر جو بھی آپ کا ایسا ستھان ہو جہاں کوئی تاک جہاں کرنے والا نہ ہو سنبھال دیں اور جو باقی چار دانے ہیں انہیں لے کر آپ گھر سے باہر لکھ لیں ایک ستھان پر کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اپنے چاروں طرف ایک ایک دانہ سیدھے ہاتھ سے گرا دیں بائیں اور دائیں اور ایک آگے کی اور پیچھے کی اور گرا دیں واپس اس اور سے گھر آ جائیں جو چینی کے دانے رکھی ہیں اس دن کے لئے گھر میں رکھے رہے دیں اگلے دن آپ نے وہ سبھی دانے یا تو آپ کسی گملے کی مٹی میں دبا دیں یا گھر سے باہر جا کر کسی پیڑ کے چاروں اور بھی کھیڑ دیں کوئی بھی پیڑ ہو بس سوکھا ہوا نہ ہو ہرا پیڑ ہو اس کے چاروں اور ایک ایک دو دانے ڈالتے جائیں گولا گھم آ دیں بلکل اور واپس گھر آ جائیں اب آپ انتجار کریں مطرو جس انسان کے لئے آپ نے یہ اپائے کیا ہے جس کسی کے لئے بھی کیا ہے چاہے وہ پروشہ چاہے اس طریقے آپ دیکھیں گے تین سے چار دن کے بھی تر وہ انسان آپ کی اور کھیچا چلائے گا اور پہلے کی طرح آپ سے پریم کرنے لگے گا اور آپ کا سنبند آپ کا رشتہ ہمیشہ کے لئے ہو جائے گا خوبصورہ آجا کرتے ہیں مطرو اپائے آپ کو بھلی باتی سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں نمشکار